اب پولیس گرفتار کر کے لے کے جا رہی ہیں پیدل اور ڈیفرنٹ رستے یوز کی ہیں لیکن اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کیسے پونچے لگے نبی اس کے بعد کوئی علونی ہو دیکھیں گے کہ ہم اسمبلی میں ان کا کیا حشر کرتے ہیں عمران خان کی غداری ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے اتنے آرام سے سندھ کی عوام کا پیس ہم کھانے ان کو نہیں دیں گے یہ ٹام میں تمہاری ٹانگیں گے انشاءاللہ برکر جس نے اپنا خون پسینا دیا مجھے بتائیں وہ کس طرح چپ کر کے بیٹھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس وقت سندھ ہاؤس کے باہر موجود ہوں تحریک انصاف کے کارکنان سندھ ہاؤس پہنچے ہیں اور یہاں پر انہوں نے جو منحرف ارکان ہیں ان سے استیفے کا مطالبہ کی ہے آپ سے کچھ دیر پہلے یہاں پر جو کارکنان ہیں انہوں نے بقاعدہ نعرے بازی کی لوٹے اٹھا رکھے کارکنان کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے ایم این اے کراچی سے تحریک انصاف کے ایم این اے عطاولہ خان اور فہیم خان وہ بھی یہاں پر موجود ہیں دونوں سے بات کریں گے سندھ ہاؤس میں ویسے بھی آپ کا آنا جانا ہوتا ہے آج تو یہ لوٹے لے کر کارکنان کے ساتھ آپ آئے ہیں یہ ماحول ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے دیکھیں سندھ ہاؤس میں گورنر صاحب کی ریائشگاہ بھی ہے ہم نے وہاں جانا تھا گورنر ہاؤس گورنر صاحب کے ریائشگاہ پہ جانا تھا تو پولیس والوں نے ہمیں روکا ہمیں دکے دیئے وہاں سے اندر سے جو پیپلز پارٹی کے گھنڈے ہیں وہ دنڈے لے کے لکڑے لے کے ہم پہ حملہ آور ہونے لگے تو ہم نے پھر ان سے ریکویس کی یہ طریقے کار نہیں ہے اندر گورنر ہاؤس پی ہم وہاں جا رہے ہیں لہذا پوری نے رکھا اس کے بعد یہ دکم پیل ہوا یہ ساری چیز ہوئی یہ گھنڈا گردی بلکل نہیں چلے گی سندھ پولیس یہاں انہوں نے لاکے کھڑی کی ہوئے جو کہ بلکل غیر آئے نہیں ہیں یہاں پہ اسلام آباد پولیس ہے ان کو یہ ساری چیزیں سنبھالنی چاہیے یہ زرداری مافیہ کی پولیس آکیاں گھنڈا گردی کر گئے عطا اللہ صاحب یہ بتائیں کہ سندھ کے بھی سنے چار سو سپیشل سرویسز یونٹ کے لوگ یہاں پر موجود ہیں اس صورت میں کارکنان کو یہاں پر لائیں آپ اور آپ کو بھی اندر نہیں جانے دیا گیا یہ سندھ پولیس کے گھنڈے لے کر آئے ہیں سندھ کے لوگ ہمارے بھائی ہیں ہم سندھ سے ممبر ہیں کراچی سے ممبر ہیں ہم گورنر ہاؤس جاتے رہتے ہیں سندھ آؤس میں ہے آج انہوں نے ہمیں روکا اور ہمیں آنے نہیں دیا میں کہتا ہوں کہ کس قانون کے تحت آپ نے ہمیں کیوں روکا ہم جانا چاہتے ہیں آپ نے سندھ آؤس میں ایسا کیا رکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ آپ لوگ کو ڈنڈے لیے دیے ہوئے ہیں اور وہ حملہ کر رہے ہیں بغیر وردی کے تو کچھ تو اندر ہو رہا ہے نا اس لئے ہم جانا چاہتے تھے اور ہمارا حق ہے ہم جائیں گے پھر بھی جائیں گے ادھر سائٹ پہ آئے راستہ کلیر کر لیتے ہیں سر آپ کے کچھ دوست ہی ہیں کلیگ ہی ہیں کیسا لگا جب یہ لوگ سامنے آئے یہ آپ کے ساتھ پارلیمنٹ میں بیٹھتے تھے اور اچانک یہ ٹی وی پر آ کر انہوں نے بغاوت کا اعلان کیا کیسے جذبات آپ کے تھے میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ کہ آنے والے وقت میں ان کا حشر آپ دیکھیں گے کہ ہم اسمبلی میں ان کا کیا حشر کرتے ہیں عمران خان کی غداری ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے ہماری سیاست عمران خان سے شروع ہوتی ہے اور انشاءاللہ عمران خان پر ختم ہے کسی صورت ہمیں برداشت نہیں کریں گے اور جو ہمارے لوگوں نے کیا ہے بہت غلط کیا ہے اور ان کی سیاست میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ زندگی برک کیلئے ختم ہو گئی ہے جس نے عمران خان کے ساتھ غداری کی وہ تاریخ کا حصہ بن گیا انہوں نے غداری کی ہے ان کو تاریخ ماف نہیں کرے گی اور رہی سند پولیس کی بات دیکھیں سند پولیس کی جو گنڈا گردی ہے ہم آئی جی کے خلاف پریولیج بھی موو کریں گے فوری طور پر جو انہوں نے ہمارا استحقاق مجرور کیا ہے اور جو قانونی کا روائی ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے ضرور پہمز صاحب آپ یہ بتائیں آپ کے بھی کولیگز ہیں یہ لوگ جو کل سامنے آئے ان کو دیکھ کر آپ کے کیا جذبات تھے جی مجھے افسوس ہو رہا ہے دیکھیں جو باتیں ہوتی آپ مطبع یہ وہ لوگ تھے جن کے مو سے کبھی ہم نے سنا نہیں تھا آپ کہتے ہیں ہم لوگ تو زیادہ لڑتے ہیں اپنی پارٹی میں اختلافات ہماری پارٹی میں ہوتی ہے پر وہ گھر کے اندر سارے مسائل ہوتے ہیں اس طرح نہیں ہوتے آج آپ بیٹھ گئے ہمیں ایسا زیادتی ہو رہی ہے آپ ایک فورم پر بات کرتے یہ ساری جو زیادتی ہو رہی ہے پیسے کی زیادتی ہو رہی ہے انشاءاللہ اتنے آرام سے سندھ کی عوام کا پیسہ ہم کھانے ان کو نہیں دیں گے ان کے پیٹ ٹھالے کے ہم نکالیں گے آپ نے کیا کیا ذرا بتائیں آپ یہاں پر آئے تھے اور آپ نے اندر داخل ہونے کی کوشش کیوں کی کچھ بھی نہیں کیا ان کے ایمینیس کے اپنے ہلکے کے لوگ آئے تھے وہ پوچھنے کے لیے انہیں ایمینیس سے جو لوٹرک گریسی جو انہوں نے کی اور یہی لوگ ہیں کہ یہ ادھر سے ادھر جاتے ہیں حکومتیں کرتے ہیں بلیک میل کرتے ہیں یہاں سے ادھر آتے ہیں بلیک میل کرتے ہیں ان کو روگو اس وقت اب یہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں پولیس نے پکڑ دھکڑ شروع کر دی ہے اور کارکنان کی گریفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی جا رہی ہے جی دیکھیں یہ تحریک انصاف کے کارکنان کو یہاں سے پولیس گریفتار کر کے لے کے جا رہی ہے یہاں پر گاڑی میں بزرگ بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو یہاں سے گریفتار کر کے لے جائے جا رہا ہے جو اس وقت اسلامباد پولیس ہے جو لوگ یہاں پر پہنچے تھے ان کو یہاں سے گریفتار کیے جا رہا ہے سر یہ بتائیں کہ ایم این اے کو گریفتار کیے جا رہا ہے جو اپنی برزی سے جا رہے ہیں ان کو ہم لے کے جا رہے ہیں یہ کیا وجہ کون سی وائلیشنز کی رہے ہیں یہاں پر کوئی اسطح کی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی اندر کیسے آگئے سر پولیس کا کہنا ہے یہ ہائی سیکیورٹی زون ہے یہاں پر پولیٹیکل کارکنان کو بالکل اجازت نہیں دی جا سکتی اور ایم اے نے اس کے حوالے سن کا کہنا ہے کہ وہ خود اپنی مرضی سے گئے ابھی آپ نے یہ سارے مناظر دیکھے ہیں کہ تحریک انصاف کے جو کارکنان یہاں پر پہنچے تھے سندہ اوس کے باہر انہیں اسلامباد پولیس نے گریفتار کر لیا اور اسی گاڑی میں جو کارکنان ہیں ان کو لے کر جا رہے تھے اسی گاڑی میں تحریک انصاف کے ایم اے نے فہیم خان اور طاللہ خان کو بھی لے کے جائے گیا ہے جتنے بھی کارکنان یہاں پر موجود تھے ان کو یہاں سے منتقل کر دیا گیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سندہ اوس کے باہر اسلامباد پولیس کی بہت بڑی تعداد افسران خود یہاں پر موجود ہے اور انہوں نے یہاں سے جتنے بھی جو کارکنان ہیں ان کو یہاں سے منتقل کر دیا ہے تو پولیس کی بڑی تعداد ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پولیس افسران بھی موجود ہیں پولیس اہلکار بھی موجود ہیں اور یہاں سے اب جو کارکنان ہیں ان کو منتقل کر دیا گیا ہے تھانے منتقل کر دیا گیا اور اب سندہ ہاؤس آنے والے جتنے بھی راستے ہیں ان کو بند کر دیا گیا انصاف کے جو کارکنان کو گرفتار کیا تھا ان سے ہزارہ ایک جہتی کے لیے وزیراعظم کے معاونے خصوصی اور ترجمان ڈاکٹر شباز گل یہاں تھانے سیکریٹر کے باہر پہنچیں ڈاکٹر سب یہ معاملات اب ظاہرہ سڑکوں پر آ چکے ہیں کارکنان کے ہاتھ میں آ چکے ہیں تو یہ کہاں جا کرنڈوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے سب سے پہلے تو جب بھی ظلم ہوتا ہے کہیں پہ تو اس کا پبلک ریاکشن ہوتا ہے بلکل یہ گیٹ نہیں پھلانگا جانا چاہیے تھا گیٹ کو تکا نہیں دینا چاہیے تھا وہاں پر جس طریقے سے پہلے ہمارے ایمین ایز نے گورنر کے ساتھ ملاقات کے لیے جانے کوشش کی اور سندھ پولیس نے واپس دکم پیل کی ان کے ساتھ بتمیزی کی جس کی وجہ سے ہمارے ممبران نیشنل اسمبلی اور ان کے ساتھ جو ورکر تھے ان کی وہاں چپکلش ہوئی ہے نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ سندھ ہاؤس کے اندر جس طریقے سے منڈی لگی خرید و فروخت ہوئی یہ ورکر جو بائیس سال سے عمران خان کے ساتھ ہے یہ ورکر جس نے اپنا خون پسینہ دیا مجھے بتائیں وہ کس طرح چپ کر کے بیٹھیں آپ کے کسی صحافی دوست کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے یا کسی کو مار دیا جاتا ہے سندھ کے اندر کئی صحافیوں کو مارا گیا ہے یا جیل ہوتی پنجاب میں کہیں بھی تو کیا آپ کا خون نہیں کھولتا کیا آپ باہر نہیں آتے کیا آپ کو افسوس نہیں ہوتا اس سندھ ہاؤس کے اندر جس طریقے سے پندرہ پندرہ بیس بیس کروڑ میں ان لوگوں کو ان لوگوں کو خریدا جا رہا ہے جن لوگوں کا محلے میں کوئی نام نہیں جانتا تھا اور صرف اس لیے کہ ان کو عمران خان نے یقین کیا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کے ورکر ہیں ان کو ٹکٹ دیا اور وہ ایمینے بنے اور آج وہ ضمیر فروشی کر رہے ہیں تو یہ پبلک ریاکشن ہے میری دعا ہے اللہ میاں سے کہ یہ معاملات اس طرف نہ جائیں جس طرف جا رہے ہیں اور میں اپیل کرتا ہوں تمام اپنے ورکر سے کہ آپ برائے میربانی احتجاج ضرور کریں وہ تو ہونا ہے احتجاج نہیں رکے گا اس ضمیر یہ انیس سو نوے نہیں ہے چھانگا مانگا برداشت نہیں ہوگا ہم نہیں کریں گے چھانگا مانگا برداشت ہم یہ بڑا کلیر میسج دیں یہ جنیجو کی یہ نواز شریف کی یہ بے نظیر کی پارٹی نہیں ہے اس پارٹی کی رگوں کے اندر عمران خان کے نظریہ کا خون دوڑ رہا ہے اس پارٹی کا کوئی ورکر بھی ہو وہ چپ نہیں رہے گا وہ اس پارٹی کا جو ورکر ہے وہ کسی صورت چھانگا مانگا کو برداشت نہیں کرے گا ہم حکومت میں ہوں ہم حکومت میں نہ ہوں چھانگا مانگا برداشت نہیں ہوگا ہم احتجاج کریں گے لیکن میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہر صورت قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے احترام کرتے ہوئے ہم نے یہ کرنا ہے تاکہ ہم اپنی پولیس ہم اپنی لا انفورسمنٹ کے لیے مسائل نہ کھڑے کریں عوام کے لیے مسائل کھڑے نہ کریں تو انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی لیکن عوام کا جو گم و غصہ ہے آپ عام عوام سے میرا آپ سے مشورہ ہے آپ نکلیں راجہ بزار میں آج آپ عام عوام سے سوال کریں جیسے وہ سوال پوچھتے پھرتے تھے مہنگائی میں آپ تنگ ہیں کے نہیں آج میڈیا نکلے یہ سوال کرے ذرا مائیک رکھ کے کہ آپ اس خرید و فروخت کے اوپر کیا سمجھتے ہیں یہ جو دلالی ہو رہی ہے اس کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ عوام کیا سوچتی ہے عوام کے نظریات کیا ہیں تو اس لیے اس خرید و فروخت کو روکنا ہوگا ہم سپریم کورٹ بھی جا رہے ہیں ہر دروازہ ہر طریقہ کھٹ کٹائیں گے خرید و فروخت نہیں کریں گے قانونی ہر طریقہ اپنا آئیں گے شکریہ جی ڈاکٹر شباز گل بتا رہے تھے وہ اپنے کارکنوں سے ہزارے ایک جہتی کے لیے یہاں پر آئے تھے اور اس وقت یہ تھانہ سیکیٹریٹ کے باہر یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کچھ ورکرز جو وہاں پر توڑ پھوڑ جنہوں نے کی ان کو تھانے لائے گیا ہے اور ان کو یہاں پر ابھی تھانے میں رکھا ہوا ہے لیکن باہر بھی تحریک انصاف کے ورکرز کی ایک بڑی تعداد موجود ہے یہاں پہ میڈیا کے نمائندوں کی بھی تعداد موجود ہے تو اس وقت جو صورتحال یہ ہے اسلامباد میں کہ جو کارکنان جنہوں نے یہ سندہ اوسپہ دھوا بولا تھا ان کو پولیس نے یہاں پر تھانے میں رکھا ہوا ہے اور اب سے پہلے اب سے کچھ دیر پہلے شباز گل یہاں پر آئے تھے ان کا آپ کی صدا لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہ بات چید کی پلیٹ فارم سے ہم شیئر کرتے رہیں گے جازت دیجئے اللہ حافظ